تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کریش سائٹ کی تصویریں ہیں جہاں ابراہیم رئیسی کا ہیلیکوپٹر درگٹا گرستو اب پندرہ گھنٹے کے بعد اس کا ملبہ جب ملا تو یہ پوری طرح سے راہ ہو چکا تھا اب وہاں کے میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ ابراہیم رئیسی کی موت ہو چکی ہے کیونکہ اس حادثے میں کسی کے بھی بچے ہونے کی سمبھاونا پہلے بھی نہیں تھی نکے والے پرائیم رئیسی بلکہ ان کے ودیش منطری بھی ان کے ساتھ تھے ہیلیکوپٹر کریش میں رئیسی کی موت کے ساتھ ان کی بھی موت کی خبر کوئی زندہ نہیں بچا ہے اس ہیلیکوپٹر حادثے میں یہ تصویریں آپ کو مل رہی ہیں یہ کریش سائٹ کی تصویریں ہیں جہاں پر جب راحت کرمی پہنچے ہیں تو انہیں راکھ کے روپ میں یہ ہیلیکوپٹر ملا ہے ایران کے راشتوپتی ہے پچاس دنوں تک وہاں راشتوپتی رہیں گے اس کے بعد وہاں چناوی پرکریہ سے نیا راشتوپتی چنا جائے گا لیکن ایران کے راشتوپتی کی اگر موت ہوتی ہے اس کے ودیش منطری کی موت ہوتی ہے تو انتراشتی اس طرح پر اس خبر کے کیا مائنے ہیں اور کیا اس موت کو حادثہ مانا جائے یا پھر سازش امریکہ نے صاف طور پر کہا ہے حالکہ سازش کے اب تک کوئی ثبوت کسی طریقے کے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن پھر بھی سازش کی آشنکہ سے بھی اس موت کی جانچ ہونی چاہیے اس درگھٹنا کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ اشونی سیوات جی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ یوکے دیبنات جی بھی موجود ہیں یوکے دیبنات جی اس سے پہلے جب اشونی سیوات جی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ کس طریقے سے اسرائیل اور ہراماس کا ید جو چل رہا ہے اس میں ازر بیزان کی بھومی کا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جھکاب والی بھومی کا ہے اور ازر بیزان سے ہی ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی لوٹ رہے تھے دوسری بات ان کے کافلے کے باقی دو ہیلیکوپٹر سرکشت لوٹ آئے کیبل وہی ہیلیکوپٹر درگھٹنا گرست ہوا جس میں ابراہیم رئیسی موجود تھے تیسری بات جب ایران میں دو ہزار بائیس میں ویروت پردرشن ہوئے تھے تو ابراہیم رئیسی کے خلاف کوئی بہت زیادہ آواز نہیں اٹھی تھی جو کہ بتاتا ہے کہ وہ ایک لوگ پریے نیتا تھے کیا ان تاروں کو ایک ساتھ جوڑا جائے تو کسی سازش قبل ملتا ہے انورا کے سبے کوئی شک نہیں ہے کہ ازر بیزان کا جو ریلیشنشپ اسرائیل کی رہا ساتھ ہے وہ تھوڑا سپیشل رہا ہے آرمینیہ کے یوت کے دوران ازرائیل نے ازر بیزان کو مدد دی ترکی نے بھی ازر بیزان کو مدد دی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فیلحال دونوں ہی ملک یعنی ازر بیزان اور ایران آپس میں پاس پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے اسی لیے جب ایک ڈیم کا انیوگریشن ہو رہا ہے جو کی ایک نیشنل پروجیکٹ تھا ازر بیزان کے لیے اس کے انیوگریشن کے لیے انہوں نے ایران کے راشترپتی کو نمترت کیا ہاں باقی جو دونوں ہیلیکوپٹر ہیں وہ سیفلی واپس آ گئے ایک ہیلیکوپٹر میں ان کے ارجا منتری تھے ایک ہیلیکوپٹر میں ان کے ٹانسپورٹ منتری تھے تیسرے ہیلیکوپٹر میں رئیسی ٹرول کر رہے تھے اب جیسا کی میرا انہوباؤ ہے کہ جب بھی کوئی وی آئی پی ہیلیکوپٹرز موو کرتے ہیں تو اگر وی ای فار ہوتا ہے یعنی ویجول فلائٹ کنڈیشن ہوتی ہیں تو ہیلیکوپٹر آپک میں ایک دوسرے کے بیچ میں تھوڑا گیپ کم میٹین کرتے ہیں سمجھئے ماترہ آدھا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر لیکن جیسے یہاں دکھ رہا ہے آئی ای فار یعنی دھند ہے بادل ہیں ایسی حالت میں ہیلیکوپٹرز جو ہیں وی آئی پی ہیلیکوپٹرز پرائیمریلی تو جاتے ہی نہیں ہیں وی آئی پی اگر آن بورڈ ہیں دھند میں یا بادل میں ماؤنٹین سٹیٹیز میں جاتے ہی نہیں ہیں لیکن جاتے بھی ہیں تو پلان پہلے سے ہی سون یہ جیت کر لیتے ہیں کہ جیسے دھند ہوگا بادل ہوگا ہم آپس میں ہمارے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بڑھا کر بڑھا لیں گے ایک کلومیٹر دو میٹر میں اس وقت تصویریں دکھا رہا ہوں اس حادثے والی جگہ کی جو تصویریں آئی ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیلیکوپٹر کے پرخچے پوری طرح سے اڑ چکے ہیں اور یہی کریش سائٹ کو دیکھنے کے بعد یہ آشنکہ ظاہر کی گئی تھی کہ کسی کے بھی بچے ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے اور جو آشنکہ تھی وہی سخت ثابت ہوئی کہ کوئی بھی اس میں بچا ہوا نہیں ہے ایران کی میڈیا نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ کریش سائٹ سے کسی کے بھی زندہ ہونے کے سبوت نہیں ملے ہیں اشوری سیوات جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر میں راشترپتی کسی دیش کا موجود ہو ویدیش منتری اس دیش کا موجود ہو اور اس ہیلیکوپٹر کا تو رکھ رکھاو ضرورت سے زیادہ کیا گیا ہوگا احتیاط ضرورت سے زیادہ برتی گئی ہوگی موسم کی بات کو اس لیے بھی ایک طریقے سے خارج کیا جا سکتا ہے کیونکہ کافلہ میں تین ہیلیکوپٹر تھے دو سرکشی تھا گئے کیول وہی ہی ہیلیکوپٹر درگٹنا گرست ہوا ہے جس میں راشترپتی موجود تھے ہاں ملکہ دیکھو یہ کئی کوششن مارک تو ہیں پہلی بات تو سری دیشوں میں سو پی ہے پریزیڈنٹ اور جو ان کے ویدیش منتری ہیں دونوں ایک ہیلیکوپٹر میں نہیں ہونے چاہیے تھے نارمالی ہر ایک دیش میں ہے کہ دو بہت بڑے وی آئی پی ایک ہیلیکوپٹر نہیں ہونے چاہیے دوسری بات جو تین ہیلیکوپٹر ہیں جو دوسرے دو ہیلیکوپٹر ہیں ان کا مقصد ہے جو پریزیڈنٹ کے ہیلیکوپٹر کو بچاؤ کرنا پریزیڈنٹ کے ہیلیکوپٹر کو بدد دینا اگر وہ تو سیفلی پہنچ جاتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کب اس کی ہارڈ لینڈنگ ہوتے دیا یہ ایک بڑا کوششن مارک ہے اگر ویدر کنڈیشن اتنی خراب تھی تو پھر وہ دو ہیلیکوپٹر اتنی آسانی سے کیسے پہنچ گئے اگر فوگی کنڈیشن ہیں اور جنگلی علاقہ تھا پہاڑی علاقہ ہو سکتا ہے کہ ویدر کنڈیشن سے حادثہ ہو مگر دوسرے دو ہیلیکوپٹر ہیں ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی نہ کئی میکینیکل فیلر بھی ہو سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر میں یہ دو وی آئی پی ہے می سیونٹین آئی ہے اور ہم می سیونٹین وی چلاتے ہیں وہ رشن اوریجن بہت ہی اچھا ہیلیکوپٹر ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا جو پائلٹ ایرر بھی کئی گلتی ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور چوتھا جو ریجن ہو سکتا ہے وہ ساجس ہے ساجس پہ جو بات آتی ہے تو شک کی گھڑی جو ہے وہ مساد ازرائیل پہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو ریلیشنشپ ابھی ازرائیل اور ایران کے بہت خراب ہیں اور جس پرکار سے ازرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو پر حملہ بھی کیا ہے اور جس پرکار سے ایران آج جو لڑائی ہو رہی ہے ہماس مرسی ازرائیل ہماس کا ساتھ دے رہا ہے ہجباللہ کو بھی وہ سبھی کچھ ساہتہ دے کے ہجباللہ کو اکسا رہا ہے ہوتی ریبن کو اکسا رہا ہے یمن سے ریڈ سی سے تو اس کو بد نظر رکھتے اگر یہ سبوٹ آج ہے تو اس کے اندر مساد کا ازرائیل کا ہاتھ ہونے کے چانسیں زیادہ ہیں مگر ابھی تک یہ کہنا بڑا مسکل ہے کہ اصلی ریجن کیا ہے یہ سچائی ہے کہ یہ بڑی امپورٹن چیز ایک اور مارکہ چلنی پڑے گی اس کی خبر کوئی کسی زیادہ لوگوں کو نہیں تھی ہم اس وقت کی تصویریں دکھا رہے ہیں جب ملبا ملا ہے اس وقت بھی موسم بہت خراب ہے ویزیبلیٹی وہاں پر بلکل نہ کے برابر ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر راشتر پتی کسی ہیلیکوپٹر میں سوار ہیں تو اس دورے روٹ کے موسم کی جانکاری پہلے ہی کر لی جاتی ہے اگر موسم بگڑے گا موسم ویباق سے اس کا انمان لیا جاتا ہے اور تب جا کے اڑان بھری جاتی ہے ایسے میں اتنی بڑی لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنے خراب موسم میں راشتر پتی کا ہیلیکوپٹر اڑان بھرتا ہے اور درگٹنگ رست ہو جاتا ہے ہاں بلکل اس میں یہی تو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ جب ویڈر کنڈیشن اتنی خراب تھی فوگی تھا اور اس کے بعد باریس ہو رہی تھی تو پھر جو پریزیڈنٹ کا ہیلیکوپٹر وہ اجازت کیوں دی گی اس کو چانے کی اس کے لیے پریکوشن لینٹی اور سچا یہ ہے آج کل کے جو آگدونک طریقے ہیں اس سے موسم کا حال پہلے ہی بہت ایک پرکار سے پکتا پتا لگ جاتا ہے اور اگر بیچ میں بھی کنڈیشن خراب ہوتی ہیں تو ہیلیکوپٹر واپس مڑ کے آ جاتا ہے تو ایسا بڑا آسچاری کی بات ہے کہ ایک ہی تین ہیلیکوپٹروں میں سے جو کریش ہوتا ہے اور ویڈر کنڈیشن تو تینوں کو خراب تھی اگر نہیں بیچ میں ایسا لگا پائلٹس کو کی ویڈر کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہیں بلکل لکہ دیمنا جی وہی سوال ہے کہ بہت سارے لوپ ہول سے اس کے بعد بھی ایران کی سرکار کی طرف سے سازش کی بات اب تک نہیں کہی گئی ہے یہ بات امریکہ نہیں کہی ہے کہ سازش کے پہلو پر بھی جانچ ہونی چاہیے جی ہاں اندرگ دیکھئے اس میں سازش اگر تھی تو کس کی تھی اگر سازش تھی تو ایک تو آنکھ لانی ہے کہ موساد کا حاضر زکتا ہے ابھی امریکن میڈیا اور پسچیمی سوشل میڈیا اور ایران کے اندر جو آسنتشت لوگ ہیں یعنی جو کی پریزنٹ ایرانین ریجیب کے وردھ ہیں ان کا سوشل میڈیا تو ایسا بھی کچھ ہنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سازش جو ہے یہ ایران کے اندر سے ہی رچی گئی تھی لیکن انورات کیونکہ ہم لوگ بہت پریسٹریجیس سوتروں کے سمپرکس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک اس میں کسی شاجش کی بھو کے بارے میں کسی بھی میڈیا ہاؤس نے بات نہیں کی ہے اور ابھی تک جتنے انڈیکیشن ہیں وہ یہی ہیں کہ تین ہیلیکوپٹر تھے اور خراب ویدر میں دو ہیلیکوپٹر تو نکل گئے پائلٹ لوگوں کو ٹریننگ دی آتی ہے خراب موسم میں بھی فلائن کرنے کی اور یہ تیسرا ہیلیکوپٹر جو رئیسی کا تھا یہ اس میں فس گیا اور شاید کیونکہ میں خود ایسے پائلٹ اپنا ایکسپرینس بتاتا ہوں اے فوس میں تھا چونتیس سال تک تھا پائلٹ کا بہت بڑا ایک رول ہو جاتا ہے جب بھی موسم خراب ہوتا ہے جب جنرل بپن راوت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے سیڈی ایس کا اوٹی کے پاس تو انکواری کے بعد یہی ایسٹیبلش ہوا تھا فائنلی کی پائلٹ کی ڈس اورینٹیشن کے وجہ سے اور پائلٹ کے ہی ججمنٹ میں ایرر کی وجہ سے جنرل بپن راوت کے ہیلیکوپٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چلے دیمنا جیس سمیہ کی کمی ہے میں آپ کو روکنا چاہوں گا اور ایران کے راشترپتی کی موت حادثہ یا سازش اس سے جڑے تمام سوالوں کہ ہم جواب تلاشتے رہیں گے زینیرز